بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں احسن گریشی ایڈوکیٹ آج جو ہمارا سیار پی سی کا لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 24 یعنی کہ 24 اور جو ٹاپک ہے وہ سیکشن 97 یعنی کہ پاور ٹو رسٹرکٹ دی وارنٹ جو سرچ وارنٹ کے حوالے سے رسٹرکشنز ہوتی ہیں وہ کون لگا سکتا ہے اس کے اوپر آج ہم ڈسکس کریں گے یعنی کہ سرچ وارنٹ کے حوالے سے ہم نے پہلے ڈسکشن کی کہ سرچ وارنٹ جاری کیا جا سکتے ہیں مگر سرچ وارنٹ کا کیا یہ مطلب ہے کہ جہاں جاہے جو شخص جس کے بعد سرچ وارنٹ ہے وہ کسی جگہ بھی گوس جائے اور جا کر تلاشی لینا شروع کرتے تو اس کا جواب ہے کہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے سرچ وارنٹ کو رسٹرکٹ کیا جاتا ہے اس کی عدود اور قیود کو متین کیا جاتا ہے کہ سرچ وارنٹ کس جگہ کیا جائے گا کیسے کیا جائے گا وہ سارے کس سارا جو ٹرمز ہوتی ہیں کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ جگہ جو سرچ وارنٹ جس کے والے سے جاری کیا جاتا ہے اس کا وارنٹ کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے اور وارنٹ کو اس کے مطابق ہی ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے سو آج جو ہمارا ٹاپیک ہے وہ ٹاپیک نائنٹی سیون سی آر پی سی کا ہے جس کو ہم پڑھ لیتے ہیں پاورٹو ریسٹرکٹ وارنٹ دی کوٹ میں ایف ایٹھنگ سویٹ سپیسیفائی دی وارنٹ دی پرٹیکلر پلیس اور پارٹ دیر آف اب وارنٹ جب کوٹ یہ مناسب سمجھے تو وہ وارنٹ کے اندر سپیسیفائی کر دے گی جگہ کو کہ جی اس جگہ پر یعنی کے ایک بیلڈنگ ہے اس بیلڈنگ میں ایک روم ہے روم نمبر ٹین روم نمبر ٹوینٹی یا اس کے اندر دو روم ہے جن کو سرچ کرنا ہے وہ سپیسیفائی کر دے گی پلیس کو وارنٹ کے اوپر اس کو لکھ دے گی تو جس جگہ کو سپیسیفائی کیا جائے گا وارنٹ کے اندر اس جگہ کو اسی طریقے سے جو ہے وہ سرچ کیا جائے گا اس کے علاوہ کسی اور جگہ کو سرچ نہیں کیا جا سکتا therefore to which only the search or inspection shall extend وہی بات کہ جو جگہ سپیسیفائی کر دی جائے گی let's suppose ایک بلڈنگ ہے اور کہا جائے کہ پوری بلڈنگ کے اندر سرچ کرنے تو پھر وہ پوری بلڈنگ کے اندر سرچ کریں گے مگر اگر کہا جائے ایک بلڈنگ ہے اور اس کے چار روم کو سرچ کیا جائے تو ان فور رومز کے علاوہ چار کمروں کے علاوہ کسی اور جگہ پر سرچ نہیں کیا جا سکتا ہے چونکہ اس کے اندر mention کر دیا گیا ہے یا کوئی inspection کرنی ہے یا سرچ کرنا ہے تو وہ انہی چار روم جو چار کمرے ہیں فور رومز ہیں انہی کے حوالے سے وہ سرچ وارنٹ جاری ہوا ہے اور اسی حوالے سے جو ہے اس کو وہ سرچ کیا جائے گا اس کے علاوہ ان رومز ان فور رومز کے علاوہ یا جو specify کی گئی ہے جگہ اس کے علاوہ کئی اور سرچ وارنٹ جو ہے وہ execute نہیں کیا جائے گا اور اسی کے مطابق جو اس کے اوپر mention کی گئی ہے specified جگہ اس کو سرچ کیا جائے گا and the person charged with the execution of such وارنٹ shall then search and inspect only the place or parts of space وہی بات ہو گئی کہ جو چیز جس جگہ کے حوالے سے یا جس شہ کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اس کی inspection کرنی ہے اس کو سرچ کرنا ہے تو وہ جو شخص ہے جس کے پاس وہ وارنٹ ہے وہ اسی طریقے کے مطابق اور اسی جگہ یا اسی شہ کو سرچ کرے گا جس کا ذکر وارنٹ میں کیا گیا جس کو وارنٹ کے اندر specify کیا گیا ہے سو ویرز مجھے امید ہے یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اگر میرا لیکچر آپ کو پسند آیا ہے تو میرا چینل سبسکرائب کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اپنی آرہ سے مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور اگاہ کیا کریں والسلام بدابم مجھے مجھے